گدشتہ دینوں فوہ چودر نے پاکستان میں امریکی صفیر ڈونرڈ بلوم سے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں جس کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگ پڑی تھی کہ پی ٹی آئی اب امریکہ سے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے لیکن اصل میں امریکہ اس وقت پاکستان سے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس وقت دوستو شیشے کی طرح صاف ہے کہ امران خان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی راہ صاف ہے اور اب امریکی امران خان کی بہن سے بھی مل رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکالا جائے دیکھیں امریکہ صرف ایک چیز چاہتا ہے امران خان سے امریکہ کو کچھ نہیں نو لیک سے پی ڈی ایم سے یا باجوا سے حتیٰ کہ ڈونرڈ لو کو بھی امریکہ قربان کر دے گا لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ سائفر نہ کھلے اب امریکہ میں اہم ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیا امران خان کو اس سب کا پتہ ہے کیا امریکہ میں جو چل رہا ہے دیکھیں امریکہ میں امران خان کی بہن علیمہ خان نے امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر کیون مک کارتھی سے ملاقات کی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی مک کارتھی سے ملاقات میں پاکستانی امریکن ریپبلک جوید انور اور تحریک انصاف امریکہ کے رہنمہ آتف خان بھی مجود تھے روزنامہ جنگ کے مطابق علیمہ خان کی امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر سے غیر رسمی ملاقات ہوسٹن میں ہوئی امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر سے علیمہ خان کی ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ذرائع کے مطابق طریق انصاف امریکہ کے رہنمہ پچھلے چند ماہ میں کئی امریکی اراکین کانگرس سے ملاقاتیں کر چکے ہیں پاکستانی امریکن ری پبلک جعوید انور نے سپیکر مک کارتھی سے چند ہفتے پہلے بھی ملاقات کی تھی جعوید انور سربرا طریقہ انصاف امران خان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس کا علم امران خان کو بھی ہوگا اب دیکھیں امریکہ ہمیشہ ڈائریکٹ باتیں نہیں کرتا اب کہیں کہ امریکہ نے بس ڈیسائٹ کیا کہ رجیم چینج کرنی ہے اور ہو گئی یا امریکہ نے سائفر لکھا باجوا کو کہ امران خان کو ہٹا دو اور ہٹا دیا گیا ایسا نہیں یہ آہستہ آہستہ اور باتوں باتوں میں امریکنز باتیں کرتے ہیں اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اب ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا پھر وہ تھوڑا کھلتے ہیں اسی طرح اب امریکنز پی ٹی آئی کے رہنماوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اور آخر میں یہی مطالبہ رکھیں گے کہ آپ اب سائفر کو نہ کھولیں اور ان کو پتا ہے کہ امران خان کی حکومت آئے گی تو امران خان سائفر کو کھولیں گے اس لیے چاہتے ہیں کہ امران خان سے بھی بنا کر رکھی جائے اور جب امران خان اقتدار میں آئے تو امران خان کو پھر روکا جائے اور امران خان بھی سائفر کو کھولا نہیں چاہتے کیونکہ امران خان کو بھی معلوم ہے کہ اگر سائفر کھولا تو تعلقات خراب ہوں گے امران خان نے اسے بس ایک پریشر کے طور پر رکھا ہوا ہے اور امریکہ پریشر میں آ چکا ہے